بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مونیب قادر صاحب اور سید محمد علی صاحب یہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لو ایکسپرٹ ہیں مونیب قادر اور سید محمد علی صاحب جو ہیں وہ تجزیہ کار ہیں ان سے ہم رائے لیتے ہیں سید محمد علی صاحب سے پہلے میں آپ کا رکھ کرتی ہوں سر ایک جانب کا جا رہا ہے کہ جو غزہ کے اسپتال پہ حملال پہ حملہ کیا گیا تھا امریکہ کے بعد اب برطانیہ بھی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے جانب سے نہیں کیا گیا اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے وارننگ دے دیا ہے کہ مزید اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا کیا کہیں گے آپ یہ دوہرہ میار یہ صورتحال کب آپ کو اس میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اور جنگ بندی کی صورتحال کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے آپ نے کیونکہ انسانی جو قوانین ہیں بین الاقوانی ان کے کونٹیکس میں سوال کیا ہے تو میں مختصر جواب یہ دوں گا کہ جو غازہ کی اس وقت صورتحال ہے اور وہاں پہ اسرائیل کا جو طرز عمل ہے وہ کسی بھی دنیا کے عالمی قانون زابطے کے مطابق ہی نہیں ہے بلکہ اس کی سریخ خلاف وردی ہے اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو میں جملے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا کا عالمی نظام مرتب کیا گیا تھا اس کے دو بہت اہم ترین جو پلرز ہیں وہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین ہیں اور ان دونوں کی سریحن جو ناکامی ہے انسانی زندگی اور انسانی جو عزت ہے اور ڈگنٹی ہے اس کا احترام جو ہے کرنے میں یہ تقریباً مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں بین الاقوامی قوانین بھی اور بین الاقوامی ادارے بھی خاص طور پر غزت کے اندر تو یہ تو ایک ریالٹی کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹن پاورز کے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ہیومن رائٹس کے ایشو کو اس وقت اٹھاتے ہیں جب کوئی ڈیولپنگ کنٹری کو ان کو کوئرس کرنا ہوتا ہے اس کی اپر پابندیہ لگانی ہوتی ہے یا ان کے اس کی امداد کو منخطہ کرنے کا کوئی جواز جھوننا ہوتا ہے لیکن جب ان کے حلیف یہ درز عمل عراق کے اندر کرتے ہیں شام کے اندر کرتے ہیں لبیہ میں کرتے ہیں یا فلسطین میں کرتے ہیں تو وہاں پہ انسانی جو بین الاقوامی قانون اور ادارے ہیں وہ بالکل خاموش دے جاتے بلکہ ایک جملہ صرف میں ایڈ کر دوں آپ بات کریں ہیں ہسپتال کی تباہی کی آپ کی توسط سے بتاتا چلوں جو یو این کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے کل صبح ٹویٹ کیا تھا کہ پیتیس اقوام متحدہ کے جو کارکن ہیں وہ اس بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں اور اس پہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے مزمت تک اسرائیل کی نہیں کی ہے صرف تشویش کا اظہار کیا ہے سید محمد علی صاحب جس طرح سے آپ کے رئے ہیں امریکی صدر نے ٹویٹ کیا اور اسرائیلی حملوں کو انہوں نے حق کے دفاع قرار دے دیا ہے ہم منیب قادر صاحب کا بھی رکھ کرتے ہیں منیب آپ بھی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سید محمد علی صاحب بھی بات کر رہے تھے اقوام متحدہ کی بات ہو رہی تھی بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے جو جنگی قوانی نے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن بلوک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا نظر آ رہے ہیں بالکل اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لوگ اور میں کیونکہ انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لوگ پڑھاتا بھی ہوں تو پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ اب پڑھاتے ہوئے بھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ پڑھا رہا ہوں میں کتابی چیزیں پڑھا رہا ہوں کیونکہ اصل میں جو ہم لوگ کو دکھائی دے رہا ہے وہ پوری طرح سے یعنی پامالی ہے اور توہین ہے انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لوگ کی پچھلے دو ہفتوں میں اکیلے ہی مطلب پچھلے دو ہفتے میں پانچ ہزار سے زیادہ فلسطینی لوگوں کو جان بحق کر دیا گیا ہے اور جو وہاں کی ٹو پنٹ ٹری ملین کی آبادی ہے اس میں سے آدھے تو بچے ہیں اور وہاں کی جو ٹو تھرڈ پاپلیشن ہے غازہ کے اندر وہ ڈسپلیس ہو گئے وہ بے گھر کر دیے گئے ہیں ان کا جو سپلائے ہے فوڈ کا اور جو بیسک نیسیسٹیز کا اس کو کٹ آف کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو وار کرائمز کہا جاتا ہے اور انہی قوانین کے تحت ان کو وار کرائمز کہا جاتا ہے جو کہ مغربی مبالک کے لیڈران نے اور مغربی ممالک نے بنائے تھے جو ان لوگوں نے جنیوہ کنونشنز بنائی تھی نائنٹین پورٹلائن کے اندر یہ اپنے بنایا ہوئے اصولوں سے ہٹ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ اگر آپ فوڈ سپلائز کو یوکرین اور اشیا کی وار میں بلوک کرتے ہو تو یورپین یونین اس کو ایک وار کرائم کہتا ہے اور وہی حرکت جب اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف کی جاتی ہے تو اس کو سیلف دیفنس کہہ دیا جاتا ہے بلکل میں آپ کو اتنا بھی بتاتا چاہوں کہ یہ ہی انٹرنیشنل لو جو کہ میں پھر یہ ہی کہوں گا مغربی ممالک نے بنایا تھا جو کہ سیلف دیفنس کا آپ کو حق دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ریوینج کا یعنی بدلے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے سیلف دیفنس کا مطلب یہ نہیں آپ بدلا لو یا آپ آم سیویلینز کو کلیکٹیف پنشمنٹ دینا شروع کر لو اس طرح جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کلیکٹیف پنشمنٹ ہے یعنی آپ نے کہا کلیکٹیف پنشمنٹ ہے وہ جنو سرائیڈ ہے جو کہ بلکل صاحب نظر آ رہی اچھا سید محمد علی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں امریکہ کا کردار آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو ریسنٹ ٹویٹ کی ہے امریکی صدر نے ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق دفاع ہے اسرائیل کا دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگی قوانین جو ہیں وہ ان پر عمل درامت ہم یقینی بنائیں گے ساتھی ساتھ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں امداد بھی دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں امریکہ اس وقت جی میں بالکل فرینکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا اتحادی اور حلیف ہے اسرائیل کا اور اس تمام تر جو حکمت عملی ہے اسرائیل کی جو آپ طرز عمل اس کا غزہ کی پٹی ہے ویس پینک میں دیکھ رہے ہیں اس کے صفارتی اور ٹکنولوجیکل سپورٹ کو امریکہ ایکچولی انشور کر رہا ہے بلکہ میں دو جملوں میں مختصر یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں سات ملکوں کا امریکی وزیر خارجہ نے جو دورہ کیا اس کا مقصد جنگ کو بند کرنا نہیں تھا بلکہ ہماس کو ان سات ممالک سے کسی قسم کی جو سپورٹ ہے اس کو یعنی کہ پریونٹ کرنا ہے بلکل جو اس کے دورے تھے وہ اسی اسی طرح سے تھے اور آخری سوال میں منیب صاحب آپ کے جانب آؤں گی اور کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اب یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے کیا کوئی سپورٹ کے لیے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے بلکل آپ شورٹ اس کا آنسر دیجئے گا اگر دیکھا جائے تو انفورچنیٹری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو پاور ایکسرسائز کرتا ہے وہ ویسٹن بلوک ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے میں ہیں اور انفورچنیٹری حالکہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جانب سے بھی دوزار چار کے اندر ایک فیصلہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلوکی ایسا ہے جو کہ کھڑا ہو سکتا ہے یہ وائل خلاف لیکن وہ اس وقت ہمیں اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہونا نظر آ رہا ہے بہت شکریہ منیب قادر صاحب اور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو غزہ کی صورتحال ہے اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے